اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ہاظر ہوں اپنی چینل فوڈ کلچر اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو آلو کی دم بریانی کی ریسپی بتاؤں گی لیکن ریسپی بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بل ایکن پر کلک کریں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آلو کی دم بریانی بنانے کے لیے کورما ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے چار پیاز لیے آلو بخارہ دیئے خوشک آلو بخارہ اس کو بانی میں بھگو دیا ہے ایک کپ دہی لیے دھنیا پودینہ کے پتے لیے اور چار سے پانچ ہری مرچیں لیے تمہارٹر لیے چھے سے ساتھ تمہارٹر کاٹ کے رکھے ہیں اور یہ آلو ہیں آلو کاٹ دیئے ہیں چلیں کورما بناتے ہیں بریانی کا چار پیاز جو کاٹ کے رکھے دیں ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس میں سابت گرم مسالہ ڈال دیں گے جس میں دس سے بارہ کالی مرچے ہیں پانچ سے چھے دالچینی ہے کڑی پتہ ہے اور تقریباً ایک آدھی چمچ زیرہ ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو لونگ ڈالا ہے ڈال کے ایک منٹ کے لیے کک کریں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لسن کی پیز ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں تین ٹیبل سپون سرپ مرچے ایڈ کریں گے مرچے اگر آپ کام نہیں استعمال کرتے ہیں آپ دو چمچ ڈال لیں دو چمچ دھنیا پاودر ایڈ کریں گے دو چمچ نمک ایڈ کریں گے دو چمچ نمک ایڈ کرنے کے بعد ایک چمچ حلدی پاودر ایڈ کریں گے سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالے میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں جو حلو کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال لیں گے حلو ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے اس کے بعد اس میں جو ٹوماٹر کٹ کے رکھے تھے ساتھ سے آٹھ ٹوماٹر اس میں ڈال دیں گے اور ٹوماٹر کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹوماٹر اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایک پیالی دہی اٹھ کریں گے اور اس میں دھنیا اور پودینے کے پتے اٹھ کریں گے اور ایک پانچ سے چھے آری مٹچیں جو ہیں وہ کٹ کے ڈال دیں گے اور جو وہ آلو بخارہ پانی میں بھگو کے رکھا تھا وہ چھے سے ساتھ دانے آلو بخارے کے اٹھ کریں گے خوشک آلو بخارے کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اور وہ پانی نکال کے پھر اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے دس منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے اور اس کے بعد اس میں دو چمچ کٹاوہ بھناوا زیرہ اٹھ کریں گے اور تقریبا آدھی ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر اٹھ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کورمے کو دس منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے کورمہ ریڈی ہے اب چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ لیتے ہیں اس میں میں نے چار چمچ نمک اٹھ کیا ہے ایک مٹھی پودینہ اٹھ کیا اور ہری مرچے کٹ کے ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے جس میں تین سے چار دالچینی کے پیسیز ہیں چھے سے ساتھ کالی مرچے ہیں لونگ اٹھ کیا ہے آدھی چمچ ثابت زیرہ اٹھ کریں گے اب اس کو کور کر کے بوائل کریں گے جب پانی بوائل ہو جائے تو چاول بوائل کریں گے چاول کو 80% کوک کرنا ہے اور 80% چاول کوک ہو چکے ہیں اب بریانی کی تیہ لگا لیتے ہیں بریانی کی تیہ لگانے کے لیے پین میں نیچے دو چمچ آئل سپریڈ کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ بریانی نیچے سے لگے گی نہیں پہلے لیٹ میں پہلے چاول اٹھ کریں گے چاول اٹھ کرنے کے بعد کورما اٹھ کریں گے کورما اٹھ کرنے کے بعد اس میں تماتر لیمن اٹھ کریں گے باقی سارا پروسیجر وہی ہے جو بریانی کی تیہ لگانے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں دھنیا پودینہ ہری مرچیں ایک چھٹکی زافران اٹھ کریں گے اب دوسری لیئر لگا لیتے ہیں چاول اٹھ کریں گے کورما اٹھ کریں گے دھنیا پودینہ ہری مرچے زافران اٹھ کریں گے تماتر اٹھ کریں گے اب تیسری لیئر لگا رہی ہوں اس پہ یلو کلر اٹھ کرنا ہے اس کو میں نے ایک پیالی دودھ میں ہادی چمچ یلو کلر اٹھ کیا ہے اور ایک چھٹکی زافران اٹھ کی ہے اس کو مکس کر کے اوپر سپریٹ کر دیے اب یہ براؤن پیاز ہیں فرائی پیاز ہیں ان کو ڈال دیں گے تماتر اٹھ کریں گے اور لمن کی سلائس اٹھ کریں گے ہری مرچے دھنیا اور پورینہ اٹھ کریں گے یہ ساری چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس پہ ایک چمچ کیورا وارٹر اٹھ کریں گے اور پھر دو منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے ماشاءاللہ آلو کی دم بریانی ریڈی ہے بریانی کو پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں آلو کی دم بریانی ریڈی ہے اس کا فلیور بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے چکن بریانی کا فلیور ہوتا ہے اس کو آپ بوائل ایکس کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں بوائل ایکس بریانی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں رائتہ سلڈ کے ساتھ اس کو سرف کریں موسیقی بریانی بریانی تگیconی کنی بریانی موسیقی